اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر خیریہ سے ہوں گے خوشباش ہوں گے تو جناب آج ہم بنانے لگے ہیں بہت زبردست بہت ذائقے دار اور بہت آسان ریسپی ہے مٹھائی کی تو جناب ہم اسے بہت آسان طریقے سے بنائیں گے بس تھوڑی محنت درکار ہے جو بھی آپ مٹھائی بنائیں گے اس میں محنت درکار ہوتی ہے لیکن بنتی بہت مزے سے ہے اور بہت زائقے دار انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو جناب چلیں ہم پھر بناتے ہیں آج کی زبردستی مٹھائی انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور بہت آسان ریسپی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو فل ریسپی آپ وچ کیجئے گا میرے ساتھ رہیے گا تو آپ تاکہ اس کے جو ضروری پوائنٹس ہیں وہ آپ سے مسنا ہو جائیں تو جناب چلیں ہم شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے تو شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان اور نہائیت پرہم کرنے والا ہے چلیں جناب آج کی ہم کلکن بناتے ہیں تو جناب یہ دیکھیں تکرین دو کلو دودھ تھا اسے میں نے بوائل کیا ہے تو اس میں ہی تھوڑی تھوڑی سی یہ گھٹلیاں سی جو ہی اس طریقے سے بنی ہیں پورا دودھ یہ بلکل خراب نہیں ہوئے دیکھیں اس فرم وہ جو پانی جب خراب ہوتا ہے تو پانی الگ ہو جاتا ہے پانیر الگ ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے لیکن اس میں یہ تھوڑا تھوڑا سا یہ دیکھ لیں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ یعنی کہ خراب ہونے کو تھا لیکن میں نے گھرم کرتی ہے تو اب ہم اس دودھ سے بنائیں گے بہت ہی زبردست سی مٹھائی تو آپ میرے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے ہیں کہ ہماری مٹھائی کس طریقے سے تیار ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ اس کو میں دوبارہ چولہ آن کر دیا ہے اور اس دودھ کو ہم نے خوش کرنا ہے اس کو اور اس کے بعد میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی چلوں گی کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے جناب دیکھیں جیسے دودھ جو ہے بوائل ہوتا ہے تو اتنے بھی میں نے سپ دو چمچ یہ لیے ہیں چاول چاولوں کو میں نے اچھا ساف کر کے اس کو پانی سے واش کر لیا ہے اور ان دو چمچ چاولوں کو بھی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں جی جناب یہ دیکھیں میں نے اس میں دو چمچ چاول ڈال دی ہیں بس اب ہم نے اس کو بھی ساتھ ساتھ پکانا ہے دودھ جیسے جیسے ریڈیوز ہوگا جیسے جیسے دودھ ہمارا خوش ہوگا جیسے جیسے دودھ پکتا جائے گا اور ہمارے چاول بھی اسی طرح سے اچھے سے گلتے جائیں گے اس میں بس اب ہم نے اور کچھ نہیں کرنا بس اس میں چمچ ہلاتے رہنا ہے تاکہ دودھ جو ہے وہ چپکے نہیں اور ہمارا بہت زبردست سی ایک مٹھائی جو ہے وہ تیار ہو جائے جناب دیکھیں دودھ جو ہے بوائل ہو رہا ہے اور تھوڑا سا ریڈیوز بھی ہو چکا ہے اب یہ دو عدد میں نے لیا ہے سب زلائچی اور اس کو میں نے موٹا موٹا کوٹ لیا ہے اور فلیورٹ کے لئے ہم یہ اس میں ڈال رہے ہیں تاکہ اچھی سا اس میں خوشبو بھی آئیں یہ دیکھیں جناب اچھا خاصا دودھ جو ہے وہ ریڈیوز ہوگا ہے بس تھوڑا سا باقی ہے اس کو بھی ہم تھوڑا سا کریں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم اپنی مٹھائی کی طرف آئیں گے تو جناب یہ دیکھیں اچھا سا دودھ جو ہے وہ ڈرائی ہو گیا ہے بس تھوڑا سا اور باقی ہے اس کو ہم کریں گے تو اب میں یہاں پہ ڈالنے لگی ہوں چینی ہز بھی ضرور ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں چار چمچ لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے ساتھ ہی میں لوں گی اس میں ایک چمچ ایک گھی کوئی بھی آپ گھیئی یوز کر سکتے ہیں دیسی گھی ہو یا دوسرا ہو ڈال ڈال جو بھی آپ کے گھر میں آسانی سے دستیاب ہے اور بس اب ہم نے اس کو اور ڈرائی کرنا ہے تاکہ ہمارا زبردستہ ایک برفی کا لکن ٹائپ کا یہ تیار ہو جائے بس اس کو ہم تھوڑا اور بھونتے ہیں یعنی اس کا یہ جو تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے اس کو بھی ہم ڈرائی کر دیں جناب اب اس میں تقریباً آدھی چمل جو ہے میں کوکو پاوڈر کی ڈالوں گی یہ اپشنل ہے صرف میں کلر کے لیے تھوڑا سا کلر اس کا براؤن سا ہو جائے تو اپشنل ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہ رہے تو آپ بالکل نہ ڈالیں بس میں صرف کلر کے لیے تھوڑا سا اس میں ڈالیں بس اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں جناب یہ دیکھیں بس ہماری مٹھائی جو ہے وہ سیٹ ہونے کے لیے بلکل تیار ہے ماشاء اللہ بہت زبردستہ تو اسے کلر دار بھی کرسکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اس کیسے میں کلر نہ ڈالیں تو آپ اس کی مٹھائی جو نہ ڈالیں اس کی مٹھائی کو ڈال سکتے ہیں اج anyone کو ٹھا سوڑا کسی کسی براؤن میں اس کو سیٹ کرتے ہیں اس کو پرBl سیٹ کرتے ہیں 아닌 Peopleak prettyに m بينragty مجموعة تک personaje تھا نے ٹرین کی اس میں اچھی اس کے لیے بلکردستہ ج shaken بسぁم اپنی مٹھائی اس میں ڈال دیتے ہیں جناب یہ دیکھیں اس کو میں نے ڈونگی میں سارا ڈال گیا ہے بس اب اس کو چمچ کی مدد سے ہم اچھے سے اس کو لیول کرتے ہیں اس کو سیٹ کرتے ہیں اور تقریباً تین سے چار گھنٹے لگیں گے اس کو سیٹ ہونے میں اور اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کریں گے بہت زبردست یہ ہمارا یہ ہماری مٹھائی جو ہے وہ تیار ہوتی ہے بس اس کو اچھے سے ہم نے سیٹ کرنا ہے تو جناب یہ دیکھیں اس کو میں نے اچھے سے سیٹ کر دیا ہے مارشل صحب بہت زبردست ہے اور اب اسے جو ہے بہت گرم ہے یہ باہر زبردست ہو جائے تو پھر میں اس کو ٹھرز میں رکھوں گی تقریباً تین چار گھنٹوں کے لیے اور اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کر کے آپ کو دیکھاؤں گی جناب یہ دیکھیں ہماری مٹھائی بہت زبردست سیٹ ہو گئی ہے اب اس کی میں کٹنگ کرتی ہوں اور آپ کو ڈش میں رکھ کر دکھاتی ہوں ہماری مٹھائی کس کدر صافت بنی ہے ماشاءاللہ سے یہ بہت زبردست مٹھائی ہماری بن کر تیار ہوئی ہے بس میں اس کی کٹنگ کر دوں گا پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں بسم اللہ تو جناب جو دیکھیں ہماری زبردستی زبردستی کلکن آپ اسے کلکن کہہ دیں برپی کہہ دیں کچھ بھی کہہ دیں گے دیکھیں ماشاءاللہ زبردستی ہماری یہ نکلی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ تکسٹ دیکھیں اس کا زبردست اس طریقے سے میں باقی برفی کلکن مٹھائی اس کو میں نکال لیتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو جناب یہ دیکھیں ہماری زبردستی برفی کلکن مٹھائی ہماری تیار ہیں دیکھیں ماشاءاللہ بہت صافت ہیں بہت زبردست بنی ہے میں ٹیسٹ کر چکی ہوں بہت زبردست اس کا ذائقہ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں آپ کو دیکھاؤں گی یہ کتنی اس کا ٹیکسٹر دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں بلکل بزاری کلکن لگ رہی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایسے لگ رہا کہ بزار سے ہم یہ کلکن لے کر آئیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ جناب مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے یہ بہت آسام ریسپی ہے سب تھوڑی محنت کی ضرورت ہے اصل میں مٹھائی محنت مانگتی ہے جتنی آپ محنت کریں گے اس طرح سے آپ کی مٹھائی اتنی ہی زیادہ مزیدار بنے گی اور یہ سیریسلی اس میں میں کھویا نہیں ڈالیا لیکن یہ اتنی مزے کا ذائقہ ہے لگتا ہے کہ پوری مٹھائی کھوئے کی ہے جناب آپ میری ویڈی کو ضرور 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 شیئر کیجئے اپنے فیملی فرنڈز میں شیئر کیجئے اپنے فیملی فرنڈز کو یہ مٹھائی بنا کر دیجئے اپنے گھر والوں کو یہ بنا کر دیجئے انشاءاللہ انشاءاللہ سب کو آپ کی یہ مٹھائی بہت زیادہ پسند آئے گی جناب اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رسک میں بہت زیادہ اضافہ فرمائیں اور آپ کا تصل پہن جو ہے ہمیشہ اچھے کھانوں سے سجا رہے جناب میں اجازت چاہتی ہوں انشاءاللہ 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 پھر ملیں گے کسی اور اچھی سی رسپی کے ساتھ اللہ حافظ ڈیا neścise ملتا ہے ملتا ہے ڈیا ملتا ہے ڈیا موسیقی